اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاکیں خیر خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج یہاں پہ برف گر رہی ہے بہت تھند بھی ہے بہت زیادہ تھند ہے تو ایسے تھندے موسم میں دل کیا میں سوپ بناوں اور اپنی سوپ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اس سے پہلے میں نے سوچا تھوڑی برف آپ کو دکھا دوں کہ کس قدر برف گر رہی ہے اور کس قدر تھند ہو رہی ہے یہ آگے کا نظارہ میں آپ کو پیچھے کا بھی دکھاتی ہوں ہاں جی یہ ہے پیچھے کا نظارہ دیکھیں جیسے تیزی سے برف گر رہی ہے بیٹا میرا کھیر رہا ہے بیٹی بھی کھیر رہی ہے بچے کھیر رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں برف کو چلے اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کی چند میں جاتے ہیں تھوڑا ہاں جی اب آگئے ہم اپنے کچن میں آپ کو بتاتے ہیں سوپ کے لیے ہمیں چاہیے کیا کیا ہاں جی تو سوپ بنا رہے ہیں ہم چار لوگوں کے لیے مجھے چکن بہت زیادہ نہیں چاہیے صرف میں نے تھوڑی سی لیے لیگ پیس اور تھائی پیس ایسے لیں ہڈی والے بون لیس آپ کی مرضی ہے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں آپ پورا چکن لے سکتے ہیں لیکن مجھے اچھی لگتی ہے کہ لیگ کے ساتھ بناو سویٹ کون آپ مٹھی بڑھ لے لیجیے گا میں نے فروزن لیے ہیں پانچ چمچ کھانے کے کون فلاور نمک میں نے ایک چمچ چلی ہے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے لیجیے گا ایک چاہے کا چمچ چائنی سالٹ آدھا چاہے کا چمچ کالی مرچو کا پورڈر آدھا چاہے کا چمچ یہ 5 سپائسز ہیں اگر آپ کو نہیں ملتے مسئلہ نہیں ہے کالی مرچو کا پورڈر اور زیادہ کر لیجیے گا اس کی مقدار آدھا چاہے کا چمچ لال مرچو کا پورڈر ایک ادھا دھنہ میں چاہے ہوگا اس کو پکانے کے لیے ڈالنے کے لیے چار ہم لے لیں گے ابلے وینڈے یہ چار میں نے موٹی مرچے لے لیے ہیں اور ادھرک کا چھوٹا سا پیس اور ایک صرف لسن کا ٹکرا وینیگر ہم لے لیں گے ایک پیالے میں 10 سے 12 کھانے کے چمچے پاپری ہمیں چاہیے ہوگی سرف کرنے کے لیے گارلیش کرنے کے لیے اس کی ریسپ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پتیلے میں ہم نے بنانا ہے اس میں ہم نے چکن ڈال دی ہے یہ ایک جو لسن کا پیس ہم نے لیا تھا یہ ڈال دیا اور ایک جگ بھر کے اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ڈالتے رہیں گے اب اس کو تیز آنچ کر کے اس کو پکائیں گے ابھالا جب آ جائے گا آنچ کو ہلکا کریں گے تاکہ اس کی ہڈیاں ہڈیوں میں سے جوس نکلے یخنی نکلے اور یخنی کا ہی اچھا جوس پنکا ہے آنچ جی اس کو پندرہ ہم نے تھو گئے تیز آنچ کو ہم نے پکائے ہوئے اب ہم اس کے اندر جو کالی مرچے تھی وہ اور جو نمک تھی وہ ڈال دیں گے آنچ کو سلو کر کے اس کو سلو آنچ میں پکائیں گے تقریباً آدھے گھنٹے ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے پھر آپ کو بتاتی ہو کرنا کیا ہے ہاں یہ آدھے گھنٹے ہو گئے دیکھیں چکن پانی بلکل آدھا ہو گئے اب ہم چکن ساری اس میں سے نکال لیں گے چکن کو ہڈی سے الگ کر دیں گے اور پھر آپ کو بتاتی ہوں میں اچھا اتنے میں چکن تھنڈی ہوتی ہے ہم نے تھنڈی کرنے کے لئے رکھی ہوئے یہ ہم نے جو ہری مرچے تھی وہ بلکل باریک باریک کاٹ لیں اس کا جو سوس بنانا ہے وہ بنانا ہے اور جو ادھرکٹ پیس تھا وہ بھی میں نے پیس کے امام دستے میں پیس لیا تھا وہ اس کو اس ہری مرچے میں ڈال دیں گے یہ لال مرچے کا جو پوڈر ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ میں اور جو وینیگر تھی وہ ڈال کے اس کو مکس کر کے ہماری سوس جو ہے جو اوپر ہمیں ڈالنی ہے اس کے کراچی والی جو ہماری ٹھیلے میں ملتی ہے سوپ اس میں تو کافی ساری سوس ہوتی ہیں یہ سب کا نچوڑ ہے یہ ایک ہی سوس ہی کافی ہے تو یہ سوس بنا کے ہم سائد میں رکھ لیں گے جب تک کہ چکن کو دیکھیں گے کہ تھنڈی ہو گئی ہے تو ہم اس کو ہڈیوں سے الگ کریں گے اچھا یہاں پہ چکن میں نے نکال دی تھی ہڈیوں سے بلکل اس کو اس طرح دیکھیں تھوڑا سا ہم نے ہمام دستے میں کھوٹ لیا ہے مشین سے نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے ہمیں ریشے چاہیے جب ہم ڈالیں سوپ میں تو اس کے ریشے ہمیں چاہیے اب یہاں پہ آتے ہیں ہم جب پانی اُبھل رہا تھا اس میں اور آدھا جگ پانی ڈال دیں گے کیونکہ وہ بوائک کر کر سوپ گیا ہے ڈارک لگ رہا ہے آپ کو ڈارک ہوگا نہیں ہے اور یہ جو چکن تھی ہماری یہ ہم اس میں شرڈڈ چکن یہ ڈال دیں گے یہ ڈال کے سویٹ کون ڈال دیں گے تیز آنچ پہ تھوڑا پکائیں گے پانچ میرے تک پھر آنچ کو پھر ہلکی کر دیں گے یہاں پہ اس کو اُبال آگیا ہے ہم نے کھائنس سولٹ ڈال دیں گے اور جو 5 سپائس ہیں یہ ڈال دیں گے یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے بھر رہا ہے آج اس کی ہلکی ہے اب جو کون فلاور تھی وہ ہم نے گھول کے رکھی ہوئی تھی پانی میں وہ سلولی سلولی ڈالتے جائیں گے گھوماتے جائیں گے اس کو ڈالتے جائیں گے جتنی تکنیس آپ کو بہت تھوڑی کم چاہیے تکنیس آپ کام رکھ لیں لیکن مجھے اچھی لگتی ہے تو میں تھوڑی تک رکھتی ہوں اس کو تو یہ پاک ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہلکی آنچ کر کے پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے ہاں جی ہماری اکھنی سوٹ تیار ہو گئی ہے ہاں پہ ہم نے چولہ بند کر دیا ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی تو دیکھیں تیار ہو گئی ہے ہماری چکن کون سوٹ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہے اس پر تھوڑا سا سوس میں ڈال دیا اب ہم اس پر کراچی کی طرح پاپڑی توڑیں گے انڈے ڈالیں گے اور پھر اس کو کھائیں گے مزے لیں گے اس کے آپ بھی دیکھئے کہ باہر برف گر رہی ہے اور اندر گرم گرم سوپ کے مزے ہو رہے ہیں بنائیں دیکھیں آپ کو کسی لگتی ہے اگر اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں میرے وڈیوز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ نے بہت کیا رکھیں انشاءاللہ میں اگلی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی اللہ حافظ